دوسروں کے لئے برا سوچنے والے اکثر حقیقی زندگی میں خود کے ساتھ برا کر بیٹھتے ہیں اڈھاریاں جو کی انڈیا کے مشہور ترین ڈراموں میں سے ایک ہے اب اڈھاریاں بیس سال کی چھلانگ لگانے کے لئے تیار ہے اس شوہ میں تین مروف اداکار شامل ہوں گے علیشہ پرویز آلیا رنداوہ کا کردار ادا کرتی نظر آئیں گی انوراج شاہل اس دوران ارمان گل کا کردار ادا باتیں نظر آئیں گے جبکہ عدیتی بغت اس ڈرامے میں آپ کو اسما کا کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئیں گی اس ڈرامے میں اسما کا کردار تو پوزٹیو رہے گا لیکن آلیا کا کردار نیکٹیو ہوگا ہر لین جو کہ نعمت کے لئے برا سوچ رہی تھی نعمت کی بیٹی کو خود اس سے دور کر رہی تھی حقیقت میں وہ خود کو اسما سے دور کر بیٹھے گی آلیا اڈرامے میں ایک خود پسند اور فطرت سے باغی لڑکی کا کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئیں گی در حقیقت اس کا ماننا ہے کہ ہر لین اس کی حقیقی ماں ہے اور نعمت نے اس کے والد کو اس سے لیا تھا ارمان در حقیقت آلیا کے لئے ایک خاص شخص ہے اور اس کا یقین ہے کہ ہر ایک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس دوران اسما ایک خواب دیکھنے والی ہے اور وہ کنیڈا میں پروش پاتی ہے اس کا دل ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے علیشہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ میں آلیا کا کردار ادا کرنے کے لئے بہت پرجوش ہوں جو ایک خوش مزاج اور باغی لڑکی ہے جو سمجھتی ہے کہ اس کے تمام مسائل کا حال کنیڈا جانا ہے گٹھ بندن اور مسکرانے کی وجہ ڈراموں میں لیڈ رول ادا کرنے کے بعد اب یہ علیشہ کا تیسرا ڈرامہ ہے جو وہ کلرز کے ساتھ کر رہی ہیں اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں مزید کہا کہ میں اپنے ٹیلنٹ پر چینل کے اعتماد کے لئے بہت شکر گزار ہوں مجھے امید ہے کہ اس شو کو چھلانگ لگانے کے بعد بھی ناظرین کے طرف سے محبت ملتی رہے گی اسے ایک نعمت قرار دیتے ہوئے انراج نے مزید کہا کہ تھیٹر میں تجبہ کرنے اور برسوں تک میوزک ویڈیوز میں کام کرنے کے بعد اب میں نے میں نے اپنا پہلا ٹیلی ویزن شو ادھاریاں میں شرکت کرنے کا موقع حاصل کر لیا ہے کیونکہ اس سے پہلے انراج کسی بھی انڈیا کے ڈرامے میں انراج نے نہ تو انڈیا کے کسی ڈرامے میں سپورٹنگ رول ادا کیا ہے اور نہ ہی مین رول ادا کیا ہے انراج کا یہ سب سے پہلا ڈرامہ ہے جس میں یہ لیڈ رول ادا کر رہے ہیں اب ایک طویل عرصے سے چندی گھر میں رہنے کے بعد اس کی شوٹنگ کر رہا ہوں ان کا مزید کہنا ہے شہر میں شو سے محسوس ہوتا ہے کہ میں گھر پر ہوں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے عدیتی نے انکشاف کیا کہ ایک ادار کارا کے طور پر میں ہمیشہ ایسے کردار کی تلاش میں رہتی ہوں جو مجھے چیلنج کرے اور عام شور سے بات کریں مجھے خوشی ہے کہ اسما کا کردار میرے پاس آیا اور میں کنیڈا کی اس پر جوش لڑکی کو زندہ کرنے کی منتظر ہوں جس نے ہندوستان کو اپنے دل میں بسایا ہے سپے بہو میں درشتی کا کردار ادا کرنے کے بعد کلرز کے ساتھ عدیتی کا یہ دوسرا ڈراما ہے جس میں یہ لیڈ ادا کر رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یہاں امید ہے کہ اس شو کو چلانگ لگانے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ عوام سے پیار اور محبت ملے گی امید کہتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی پاکستانی یا انڈین ڈراما انڈسٹری یا فلم انڈسٹری سے ریلیٹر میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مر جائے تھانکس